بھارت نے کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس حوالے سے سات اگست کو قرارداد منظور کیے جانے کا امکان ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی فوج نے ازاد کشمیر پر حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق بھارتی پارلیمنٹ سات اگست کو کشمیر کے حوالے سے ایک قرارداد منظور کرے گی جس میں کشمیر کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا اس سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہو جائے گی اور اسی روز بھارتی فوج ازاد کشمیر پر بمباری کرے گی ریپورٹ کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں پولیس تھانوں کو آرمی کے حوالے کر دیا گیا ہے اور بہت سے مقامی پولیس والوں کے ہتھیار بھی چھین لیے گئے ہیں اس سے پہلے معروف بھارتی صافی اور تجزیہ نگار اشوک سوائن نے اپنے ٹویٹر پیغام میں انکشاف کیا تھا کہ بھارت بڑی تعداد میں اپنے فوجی مقبوضہ کشمیر میں بھیج رہا ہے اور سیاہوں اور عبادات کے لیے کشمیر جانے والوں کو ہنگامی طور پر کشمیر سے نکالا جا رہا ہے کشمیری اس حوالے سے ابھی تک اندھیرے میں اور خوف زدہ ہیں کیونکہ پہلے ہی ان کے سینٹالیس ہزار سے زیادہ نہتے شہری مارے جا چکے ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کشمیر میں مزید فوج تائنات کر رہا ہے دوسری جانے بتایا گیا ہے کہ بھارت نے مزید اٹیس ہزار فوجی مقبوضہ کشمیر میں تائنات کر دی ہے جبکہ گزشتہ دنوں بھارت نے دس ہزار بھارتی فوجی کشمیریوں پر ظلم کرنے کے لیے بھیجے تھے اس کے ساتھ ہی بھارت کی جانب سے کشمیر سے سیاہوں اور ہندو ظاہرین کو فوری طور پر مقبوضہ وادی چھوڑنے کی ہدایت نے کشمیری عوام کی بیچینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے موجی سرکار نے سی آر پی ایف اور دیگر سیکیورٹی فورسے سمیت امریکی ساختہ سی سیون ملٹری ٹرانسپورٹ تیاروں کو بھی الارٹ رہنے کی ہدایت کر دی ہے